بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیقت کی دنیا ڈاکٹر ایلی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویٹس اپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمٹ ضرور کیشے گا دو تو حکومت کے جانب سے جب بھی کوئی ایسا قدم اٹھایا جاتا ہے تو وہ عمران خان کے لئے ایک پاور بن جاتا ہے عمران خان پر پیمرہ کی پابندی کے بعد سوشل میڈیا پر عمران خان نے عالمی سطح پر ایک ایسا ریکارڈ قائم کر دیا ہے کہ جس کے بعد حکومت کے خور شڑ گئے ہیں جہاں دوستو عمران خان کی تقریر پر پیمرہ کی جانب سے پاکستانی میڈیا میں دکھانے پر پابندی لگائی گئے تو عمران خان نے اپنی حکمت عملی تبدیل کر لی اور حکمت عملی تبدیل کرتے ہوئے راولپنڈی کے تاریخی لیاقت باگ کے جلسے کو دکھانے کے حوالے سے تحریک انصاف نے سماجی میڈیا پر براہ راست خطاب کے لئے بے مثال بندوبست کر لیا سینکڑو سماجی میڈیا پیجز پر جلسے کی براہ راست کاروائی نشر کی گئے اور پوری دنیا میں کروڑوں لوگوں نے عمران خان کا خطاب اپنے موبائل فون پر دیکھا دوستو جلسے کی نشرات کیلئے پرائیویٹ پبلیشرز کو فیڈ مفت مہیا کی گئی سوچل میڈیا پر ذاتی پیجز رکھنے والے صحافیوں اور افراد نے جلسے کو اپنے پیجز پر نشر کیا اور دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پانچ سو پلس چینلز کو جلسے کی کوریج فراہم کرنے کے حوالے سے اجازت دی گئی لیکن یہ تعداد ایک ہزار سے بھی اوپر چلی گئے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کیا جانے والا یہ جلسہ اپنی مثال آپ ہے اور خاص طور پر لیاقت باغ کا جلسہ پاکستانی تاریخ میں کوئی بہت اچھی ہسٹری نہیں رکھتا اسی وجہ سے عمران خان کے لئے سیکیورٹی الیٹ بھی جاری کیا گیا تھا دوستو اسی لیاقت باغ میں لیاقت علی خان بینظیر بھٹو کو نشانہ بنایا گیا لیکن دوستو الحمدللہ عمران خان نے تاریخ رکم کر دی ہے دوستو جب دیکھا کہ پوری دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں لوگ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان کا یہ جلسہ براہ راست ٹی وی سکرینوں کی بجائے سوشل میڈیا پر دیکھ رہے تو اس کے بعد حکومت نے حکمت عملی تبدیل کی دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں پیمرہ کی جانب سے اپنے سے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا گیا تھا لیکن پیمرہ کی جانب سے عمران خان کے خطاب کو براہ راست دکھانے پر پابندی کے بعد آج پنڈی اور اسلامباد کے وہ لوگ جنہوں نے ٹی وی پر عمران خان کی تقریر سننی تھی وہ سب کے سب لیاقت باغ پہنچ گئے اور سارا مری روڈ جلسہ گاہ بن گیا تحریک انصاف کو ساؤنڈ سسٹم اور اضافی سکرینز کا احتمام کرنا پڑا اور دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں دوستو ایمپورٹن سرکار کی جانب سے عوام کی سمندر کو روکنے کا ہر طریقہ اختیار کیا گیا ٹی وی بند کیے گئے انٹرنیٹ بند کیا گیا اب صرف بائیس کروڑ لوگوں کی سانسے بند کرنی رہ گئے ہیں لیکن ایمپورٹن سرکار کی جانب سے جیسے جیسے عمران خان مخالف اقدامات اٹھائے جاتے ہیں ان کی محبت عمران خان سے بڑھتی چلی جا رہی ہے دوستو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن اور سابق وزیراعظم عمران خان نے ایج جیسے ہی اپنی تقریف شروع کی تو ہر طرف سے عمران خان زندہ باد پاکستان پاہندہ باد کے نارے گھنجنے لگے دوستو عمران خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رجیم چینج آپریشن اس لیے کیا گیا کیونکہ عمران خان امریکہ کی غلامی نہیں چاہتا تھا اور ملک کو ازادانہ خارجہ پولیسی دینا چاہتا تھا حقیقی ارزادی کی تحریک کا آغاز ہم نے آج رابل پنڈی لیاقت باگ سے کر دیا ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے لگے بول ٹیوی کی جانب سے عمران خان کی جلسے کی کوریج کرنا شروع کی گئی تو اس کے ساتھ ہی بول ٹیوی کو نہ صرف بند کر دیا جبکہ دیگر چینلز کو بھی پرسنلی کال کر کے ان کو دھمکیاں دی گئے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے لگے کہ تحریک انصاف نے یوٹیوبرز کو بڑی آفر دیتے ہوئے تحریک انصاف کے جلسوں کی لائب جلسوں کی لائب سٹیمنگ فری دینے کا کہا ہے تحریک انصاف نے اپنے افیشل ٹویٹر پیغام سے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف تمام جلسوں کی لائب سٹیمنگ تحریک انصاف اور عمران خان کے افیشل یوٹیوب چینل پر دی جائے گی تحریک انصاف کے مطابق تمام ڈیجیٹل پبلیشرز اور کونٹنٹ کرییٹر اس فیڈ کو استعمال کر سکتے ہیں اور یہ کاپی رائٹ فری ہے تحریک انصاف کے جلسوں کی لائب سٹیمنگ کو منٹائز بھی کیا جا سکتا ہے دوسری جانب تحریک انصاف اور عمران خان کے سبسکرائبرز کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی ہے عمران خان اور تحریک انصاف افیشل کے بلترتیب اس وقت تین شریعت تین لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر ہو گئے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے دوستو واضحے کے گزشتہ روز پیمرہ نے عمران خان کی لائف تقاریر پر پابندی آیت کی تھی جس کے بعد سوشل میڈیا کی اہمیت بڑھ گئے اور دوستو پیمرہ کی پابندی کے بعد راولپنڈی جلسے کی تقریر دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں لوگ پہنچے دوستو اس پابندیوں کی وجہ سے امپورٹڈ سرکار نے عمران خان کو عوام کا جنون بنا دیا ہے عوام ڈھونڈ ڈھونڈ کر تقریر سن رہے اور آپ عمران خان کو وہ بنا رہے ہیں جو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ پاکستان میں کبھی کچھ سیاسی لیڈر بن سکتا ہے دوستو اس وقت عمران خان کو ہنڈل کرنا ناممکن ہو چکا ہے امپورٹڈ سرکار کی جانب سے کی جانے والی ظالمانہ پابندیوں کی وجہ سے پاکستانی عوام احتجاجن بھی جلسے میں موجود ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ عمران خان کے جلسے کو لے کر امپورٹڈ سرکار نے چور ٹیوب کو بھی بند کیا یہ عمران خان نے ان کے لئے ایک ڈرونہ خواب بن چکا ہے یہ سمجھیں کہ یہ عمران خان کے سہر کو توڑ سکتے ہیں لیکن یہ ناممکن ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ معروف صحافی ارشاد بھٹی کے جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ پیمرہ کی جانب سے جو پابندی لگائی گئی ہے اور کچھ لوگوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے مثالیں دے دے کر کے نواز سیف پر پابندی لگ سکتی تو عمران خان پر کیوں نہیں تو ریکارڈ کی درستگی کے لئے انہوں نے کہا عرض ہے کہ بقول اسلام آباد ہائی کورڈ نواز سیف پر پابندی اس لئے لگائی گئی کیونکہ وہ مجرم اور مفرور ہیں وہ پہلے آئیں خود کو سیرنڈر کریں پھر جو چاہیں بولیں عمران خان نہ تو مجرم ہیں اور نہ ہی مفرور ہیں اس وجہ سے پیمرہ کی جانب سے جو پابندی لگائی گئی ہے وہ قانونی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کراچی میں میدان مار لیا گیا ہے اینے ٹو فوٹی فائیو کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے ان چودہ کی چودہ جماعتوں کو پچھاڑ کر رکھ دیا ہے دوستو الیکشن کمیشن کے مطابق جو ریزرٹ مصول ہوا ہے اس کے مطابق پی ٹی آئی کے مولوی محمد سب سے زیادہ ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے کھلاڑیوں نے پاکستان تحریک انصاف کے کھلاڑیوں نے جیشن منانا شروع کر دیا ہے اور دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سوچل میڈیا پر کچھ ایسی ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جب یقین ہو گیا کہ ان کے کینڈیٹ جیت گئے تو انہوں نے انہوں نے ایم کی ایم کے بوت کے سامنے جا کر لوٹے لوٹے کے نعرے بھی لگائے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے یوٹیوب چینل کو ہی بند کر دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف افیشل یوٹیوب پیج پر عمران خان کی تقریر جو کہ کرونوں کی تعداد میں لوگ دیکھ رہے تھے اس کو بھی بند کر دیا گیا دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت امپورٹرکار بری طرح سے بخلا چکی انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم کریں تو کیا کریں عمران خان کی آواز کو بند کرنا ان کے لیے ممکن نہیں رہا تحریک انصاف کے پیج کو چھوڑ کر وہاں پہ جو موجود یوٹیوبرز ہیں ان کی جانب سے اپنے پیجز پر عمران خان کی تقریر کو سنایا جا رہا ہے اور لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر عمران خان کی تقریر سن رہے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بخلائی ہوئی حکومت کا بس نہیں چل رہا کہ یہ عمران خان کی آواز کو اس حد تک دبا دیں لیکن عمران خان نے آج تاریخ رکم کر دی ہے جیسے جیسے چینلز کو بند کر جا رہا ہے ویسے ویسے بلی تعداد میں لوگ جلسہ گاہ میں پہنچ اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ پوری پاکستانی قوم اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت زیادہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ آباد پاکستان پاہند آباد پاکستان کے گمنام خیروز کو سلام اللہ خمبارس